عید الفطر سے پہلے امیر ہونا چاہتے ہیں تو افطار کے وقت یہ تصویر سات بار پڑھ لو دولت دروازے توڑ کر گھر میں آئے گی آپ کے لئے بہت ہی نایاب اور بڑی مشکل سے یہ ایک ایسا عمل ڈھونڈ کر لائے ہیں جو آپ کی زندگی بدل دے گا یہ جو آج کا عمل ہے اللہ تعالیٰ کا ایک اسم شریف ہے یا رزا کو اس کو کس وقت پڑھنا ہے اور کس طرح پڑھنا ہے اگر آپ نے بالکل ٹھیک اسی طریقے سے پڑھا اور اس پر عمل کیا تو اس کا رزلٹ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے بعد نماز مغرب یعنی جب آپ مغرب کی نماز پڑھ کر فرغ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کا ایک اسم یا رزا کو ایک تسبیح کے دانے پر دس مرتبہ پڑھنا ہے یعنی تسبیح کا دانہ پکڑ کر یا رزا کو ایک دانے پر دس مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد دوسرے دانے پر یا رزا کو کے بعد اسی طرح سے پوری تسبیح پڑھنی ہے ایک ایک دانے پر دس دس مرتبہ پڑھنا ہے یا رزا کو اسی طرح سے آپ نے تسبیح پوری کرنی ہے اور یہ سات بار تسبیح پڑھنی ہے سو سو دانے والی سات تسبیحات پڑھنی ہے اور ہر دانے پر یا رزا کو پڑھنا ہے اور اول آخر میں درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے جو طریقہ بتایا ہے اسی طریقے سے وظیفہ کریں تعداد کا دھیان رکھیں تعداد میں فرق آئے گا تو وظیفہ پر اثر آئے گا اس لیے سوچ سمجھ کر وجہ سے اس عمل کو کریں اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا کرے گا اس عمل کی بدولت اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بے تہاشہ اضافہ فرمائے گا اور آپ خود اپنی آنکھوں سے رزلٹ دیکھیں گے تو آپ نے اللہ کے ان تین ناموں کو باکسرت پڑھتے رہنا ہے اور یہ تین نام یا اللہ یا رحمان یا رحیم کم از کم ایک سو مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے آپ نے ان تین اسما کو پڑھتے رہنا ہے یوں سہر کا وقت ہوگا اور سہری کر کے روزہ بند کر کے نماز فجر ادا کر کے اپنے کام میں مشغول ہو جائیں اس کے بعد آپ نے روزانہ کی بنیاد پر سہری کے وقت یعنی سہر سے پہلے ایک تسبیح یا اللہ یا رحمان یا رحیم کی کرنی ہے اور پھر افطار سے چند منٹ قبل جب آپ افطاری کے دسترخون پر بیٹھے ہوں تو وہاں پر بیٹھ کر حسبن اللہ و نعم الوکیل اس آیات مبارکہ کی ایک تسبیح یعنی سو مرتبہ پڑھنا ہے اب جب آپ نے سہری میں بھی اور افطاری میں بھی یہ عمل کر لیے اور اس کے بعد روزہ کھولنے کے بعد آپ نے روزے سے پہلے بھی خصوصی طور پر دعا کرنی ہے اور روزہ کھولنے کے بعد نماز مغرب مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد بھی خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے آج کا جو روزہ رکھا ہے اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے اور با حیثیت انسان جو غلطی ہوئی ہو وہ غلطی اللہ تعالیٰ سے خصوصی طور پر معافی مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس غلطی کو معاف فرما دے اور پورا پورا عجر عطا فرمائے اور آنے والے روزے میں صحیح طریقے سے روزہ رکھنے اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ پورا مہینہ اس عمل کو کرتے رہیں تو پورا رمضان اللہ تعالیٰ ہم پر اپنے خاص برکت نازل فرمائیں گے جس کی وجہ سے تمام تر مشکلات اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی آمین موسیقی